اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آلہی و اصخابہی و اہل بیتہی و ازواجہی و ذریاتہی و عطرتہی اجمعین عزیز طلبہ و طالبات اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آنلائن درس نظامی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں مقامات حریری دوسرا مقامہ الہلوانیہ سبق نمبر سات کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزل ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کی ان راہوں پر استقامت اور خلوص کی دولت عطا فرمائے علامہ حریری رحمت اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں ابو زید سروجی کے بارے میں وَلِسَعَتِ رِوَایَتِهِ اور اس کی روایت کی وسط کی وجہ سے وَلِسَعَتِهِ یہ ساعتِ اصل میں تھا وِسْعُن عِدَتُن وَلَا قَانُون لگا اور وَاو کو حضف کر دیا گیا اور آخر میں اس کے عوض تا کو لگا دیا گیا اور سین کے کسرہ کے ساتھ بھی پڑھنا جائز ہے اور سین کے فتح کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے ساعتن پڑھنا بھی جائز ہے سیعتن پڑھنا بھی جائز ہے اس کا معنی ہوتا ہے وسط ہونا وسیع ہونا کشادگی ہونا وَلِسَعَتِ رِوَایَتِهِ اور اس کی وسطِ روایت کی وجہ سے اور اس کی روایت کی کشادگی کی وجہ سے کسرت کی وجہ سے یوسبیعہ مائل ہوا جاتا تھا اِلَا رُعِیَتِهِ اس کے دیدار کی طرف یا خواہش کی جاتی تھی یوسبیعہ خواہش کی جاتی تھی اِلَا رُعِیَتِهِ اس کے دیدار کی طرف اچھا یہاں پر آپ کی دلچسپی کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یوسبیعہ جو ہے اس کا جو ماخذی معنی ہے وہ ہوتا ہے مائل ہونا خواہش ہونا محبت ہونا قرآن مجید میں سورہ یوسف کی آیت نمبر تیرہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے کلام کو جب یہاں پہ نکل فرمایا گیا تو یہاں آیت کو سنیے وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے الہ العالمین اگر تُو نے مجھ سے ان کا فریب دور نہ کیا یعنی ان عورتوں کا اَسْبُ عِلَيْهِنَّ تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اَسْبُ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ سبیعن بھی اسی سے ہے سبی کہتے ہیں چھوٹے بچے کو سبی ان کس کو کہتے ہیں چھوٹے بچے کو چونکہ چھوٹا بچہ اپنی ماں کی طرف مائل ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کے مانع کے اندر اس خوبصورتی کی وجہ سے لفظ سبی بچے کے لیے وضع کر دیا گیا آگے چلتے ہیں یوسفیع الٰہ رؤیتی ہی خواہش کی جاتی تھی اس کے دیرار کی طرف یعنی لوگ مائل ہوتے تھے اس کی دیدار کی طرف وَلِ خَلَابَتِ عَارِذَاتِهِ وَلِ خَلَابَتِ عَارِذَاتِهِ اور اس کی قوتِ گویائی کی وجہ سے خلابہ کہتے ہیں کہ باتوں سے کلام سے دھوکہ دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کو ایک لیندین کے اندر جب دھوکہ کسی نے دیا تو آقا علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِذَا بَا يَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَتَ جب تُو خرید و فروخت کرے تو کہ دیا کر کہ کوئی دھوکہ نہیں ہوگا دھوکہ بالکل نہیں ہوگا اچھا تو یہاں پر آپ ترجمہ کر سکتے ہیں وَلِ خَلَابَتِ عَارِذَاتِهِ عَارِذَا کہتے ہیں قوتِ گویائی کو گفتگو کی جو طاقت ہوتی ہے اسے عَارِذَا کہتے ہیں آپ عربی میں سنتے ہیں هُوَا قَوِیُّ عَارِذَاتِ وہ کلام پر قادر ہے وہ قادر الکلام ہے وہ شخص تو یہاں اس کا ترجمہ اگر آپ کرنا چاہے تو دو تین قسم کا ترجمہ کر سکتے ہیں وَلِ خَلَابَتِ عَارِذَاتِهِ اور اس کی قوتِ گویائی کی وجہ سے وَلِ خَلَابَتِ عَارِذَاتِهِ اور اس کی قوتِ گویائی کی کشش کی وجہ سے یعنی خلابہ کا ایک منہ ہوتا ہے کہ گفتگو سے کسی کو اپنی طرف مائل کرنا اور یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں وَلِ خَلَابَتِ عَارِذَاتِهِ اور اس کی قوتِ گویائی کے دھوکے کی وجہ سے کیا ہوتا تھا جی یُرْغَبُو عَارَذَاتِهِ اس کے ساتھ مقابلے میں یعنی اس کے ساتھ مقابلہ کرنے سے عَارَذ برتا جاتا تھا اب یُرْغَبُو آپ کہیں گے عَارَذ مان آپ نے کہاں سے کیا تو دوستو قرآن مجید میں سورہ البکرہ آیت نمبر ایک سو تیس ہے خدا تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يَرْغَبُ عَمِّلَّةِ اِبْرَاهِيمَ اور کون ہے جو اعراز برتے روگردانی کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے یُرْغَبُ عَارَذ برتا جاتا تھا عَنْ مُعَارَدَتِهِ اس کے ساتھ مقابلہ کرنے سے یعنی موارزہ کہتی ہیں مقابلہ کرنے کو وَلِعُزُوبَتِ اِرَادِهِ اور اس کی شیرینی لانے کی وجہ سے غزب کہتے ہیں مٹھاس کو شیرینی کو قرآن مجید میں سورہ الفاتر آیت نمبر بارہ ہیں خدا تعالی ارشاد فرماتا ہے حَذَا عَزْبٌ فُرَات اور یہ میٹھا پانی ہے جو کہ پیاس بجانے والا ہے عَذَا عَزْبٌ فُرَات اور یہ میٹھا پانی ہے اور وَلِعُزُوبَتِ اِرَادِهِ کلام کے اندر چونکہ ایراد آمد سے ہے لانے سے ہے وارد سے ہے آپ جس پر کہتے ہیں وَلِعُزُوبَتِ اِرَادِهِ اور مٹھاس کو لانے کی وجہ سے مٹھاس کو کلام کے اندر وارد کرنے کی وجہ سے یُسْعَفُ پوری کی جاتی تھی بِمُرَادِهِ اس کی مراد یعنی اس کے کلام کی شیرینی کی وجہ سے اس کی حاجت بھی پوری کی جاتی تھی وہ آخر میں پیسے مانگتا تھا تو لوگ اس کو پیسے دیتے تھے دوستو آج کے سوالات لکھ لیجئے پہلا سوال ہے اس پورے کلام میں سے ایک جملہ منتخب کیجئے اور اس کی نہوی ترکیب کیجئے اور اس کے بعد آج کی اس نشست میں آپ نے کیا سیکھا تیسرا سوال یہ ہے کہ اسم فیل حرف علاق کیجئے اور ان کی علامات بھی لکھئے اور اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے اس تمام آج کی جتنی بھی عبارات بیان ہوئی ہیں ان کا آپ نے اردو ترجمہ یاد بھی کرنا ہے لکھنا بھی ہے انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کے خدمت میں دوبارہ آزر ہوں گے سید دلاور حسین شاہ قازمی کو دیجئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ